ہمیں ضرورت ہے اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی اس وقت مینسٹری میڈیا ہے وہ irrelevant ہوتا جا رہا ہے بڑے سے بڑے صافی جو جیو کے اوپر بیٹھتا ہے اے آر وائی کے اوپر بیٹھتا ہے دنیا کے اوپر بیٹھتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو شفٹ کر رہے توارز سوشل میڈیا دیجٹل پلیٹ فارمز تو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کمیونٹی بیلڈنگ کے اندر awareness کے لیے آپ کا اس کے سوشل میڈیا کا استعمال اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر بھی آپ نے کون سا پلیٹ فارم کس چیز کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے اگر تو آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ویڈا پولیسی میکرز ویڈا ڈیسیئن میکرز ویڈا ٹاپ پولیٹیکل ایکٹرز اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے تھنگ ٹینکس ہیں پاورفول تھنگ ٹینکس ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو پیوٹر کے اوپر آنا پڑے گا اور اگر آپ نے کمیونٹی کی بات کرنی ہے میسیج کی بات کرنی ہے یا ایوٹ کی بات کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پھر پھر فیس بک اور انسٹاکرام کا سہارا لینا پڑے گا تو اس وقت بہت زیادہ جو رول اگر کمیونٹی بیلڈنگ کے اندر کر سکتا ہے یا ایون کاؤز ارینٹڈ جو چیزیں ہیں پرموشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں وہ ڈیجل پریٹ فارم کے اوپر ہی ہو سکتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ اس کے اندر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹی وی لگا کے دیکھے اور وہاں پہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے سب سے جو بیس پیٹریس ہے جو میں یوز کرتا ہوں اگر ابھی مجھے کوئی دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے یا اس وقت کیا پولیٹیکل سینریوز بن رہی ہیں یا ایون جو اس وقت یو ایس کے اندر کیا دیولپمنٹ ہو رہی ہے تو بجائے کسی نیوز پیبر کے اوپر جانے کی بھی بجائے کسی اور ٹی وی کو لگانے کی میں ڈریکٹری چلا جاتا ہوں ٹویٹر کے اوپر اور وہاں پہ آپ کو پتا چل رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ بھی اتھینٹیٹڈ انفرمیشن ہوتی ہے اگر آپ تھوڑا سا آپ کو ٹکنالوجی کا ہون ہو ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اتھینٹیٹ انفرمیشن کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے زیادہ اس وقت ہماری یود اور وہ لوگ جو قوزز کو پرموٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کا یوز آپ نے کس طرح کرنا ہے جس طرح ایک ملک کے اصول ہوتے ہیں ایک گھر کے اصول ہوتے ہیں ایک انسٹیوشن کے اصول ہوتے ہیں اسی طرح جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے بھی کچھ اصول ہیں اور ہمیں جو انہوں نے سپیس دی ہوئی ہے تو ہم نے وہ جو سپیس جو ہے نا اس کے اندر ان کی پولیسیز اور ان کے لاز کو دیکھ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ہم فلسطین کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم روہنگاز کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم کشمیر کو پرموٹ کر رہے ہیں مگر اس کے بھوتا یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے ہیں آپ کے اکاؤنٹس اس لیے بلاک ہوتے ہیں کہ کچھ جو ان کے سرٹن رولز ہیں آپ ان کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی ایشو ایک دن میں حل ہونے والا نہیں ہوتا اس کے لیے آپ نے اپنے کی جو انفورمیشن ہے اگر اس کو آپ نے پروپوکیٹ کرنا ہے اگر اس کو پھلانا ہے تو اس کو آپ نے ایک ایفیکٹیو ویو میں پھلانا ہے یہ نہ ہو کہ آپ نے کشمیر پہ ایک ایکٹیوزم کرنا ہے آپ نے ایک دم سے ساری چیزیں پھینک دی انڈیا یہ انڈیا وہ انڈیا یہ اس سے آپ کی چیزیں حل ہونے والی نہیں ہوتا کیا ہے کوئی انڈیا دیکھتا ہے وہ کہتا جی آپ کے فیس بک یا ٹوٹر کا یہ جو لا ہے اس کی یہ وائلیٹشن ہو رہی ہے تو لہٰذا وہ آپ کا اپنے بلوک ہو جاتا ہے اس کے لیے ضرورت ہے آپ کو بھی فیکچویل آپ فیکٹ کے اوپر بات کریں آپ لوجک کے اوپر بات کریں آپ ویدن دے لاوز انٹرنیشن لاوز کے اوپر بات کریں جب آپ چیزوں کو ان جو پیرامیٹرز کے اوپر بات کریں گے تو آپ کا ایک تو جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی ویلیو بھی ہو بھی وہ ایتھنٹیکیٹڈ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بلوک بھی نہیں ہوں گے